سلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ اچھا کون کون جمڈ اور ٹریڈ کو کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہے میں تو اس کو کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں اس میں اب ایک نئی اپگریڈ پری بکنگ یہاں پہ آپ کو پتا ہے دن کوئی نہ کوئی ان کی اوفر آئی بھی ہوتی ہے ابھی یہ کافی سارے لوگوں کا کوئیسچن تھا کہ سکی ہوئی یہ جو پری بک آیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھا دیں بتا دیں کیا اس کا مطلب ہے تو جب میں نے اس کو تھوڑا سا سٹیڈی کیا میں آپ کو تھوڑا سان کر کے اس کا بتا دیتا ہوں جب میں نے اس کو سٹیڈی کیا اینفٹی فیوزر اس کا نام ہے جب میں نے اس کو سٹڈی کیا تو سب سے پہلی جو چیز مجھے سمجھ آئی نا آپ کہتے ہو میں جلدی کسی چیز کے اوپرہ ناٹرسٹ کرتا ہوں نا اس پہ اتبار کرتا ہوں نہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں یہ اینفٹی فیوزر دیکھ کے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بھئی ایک بات کنفرم ہے کہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا جمپ ڈوٹ ٹریڈ کو کہ اتنی دیر یہ چلے گی یہ اس سے زیادہ چلے گی مجھے ایسا لگتا ہے اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کا اور ویب سائٹ یا جو کمپنی ہے وہ بھی لانگ ٹرم اس سے چلے گی اور لانگ ٹرم ہمیں اس کا فائدہ ہوتا رہے گا اب میں یہاں پہ جو نئے لوگ ہیں بلکل بھی اس کے بارے میں نہیں پتا اس کو تیس سیکنڈ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمپ ڈوٹ ٹریڈ کرکٹ این ایف ٹی کی گیم ہے جس میں انہوں نے کارز کبی اب لانچ کیا این ایف ٹی پلیئرز آپ نے بائی کرنے ہیں اگر آپ کرکٹ این ایف ٹی کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں آپ نے ایک بیٹسمن ایک بولر بائی کرنا ہے آپ کی گیم تیار کم سے کم نو ڈولر کا بھی مل رہا آپ کو تو اٹھارہ ڈولر جو کہ پاکستان نے ساڑھے پانچ چھے ہزار بنتا ہے اور آئی این آر میں انڈیا میں تو شاید وہ کوئی دو ہزار بنتا ہوگا یا اٹھارہ سو روپیا تو اتنے میں آپ کی گیم تیار ہے آپ میچز کھیل لوگے اور گیم ان کی بہت ہی لیول کیا دیکھو میں کرکٹ کی گیمز اتنی نہیں کھیلتا تھا لیکن میں کچھ دوتھ کھیلتے تھے میں نے ان کو گیم جب کھلوائی تو میں نے کہا یار یہ مجھے آپ بتاؤ کہ یہ گیم کا لیول کیا ہے اس کے گرافکس اور یہ ساری چیزیں تو انہوں نے مجھے بتایا یہ بہت ہی لیول کی گیم ہے یعنی یہ ایسی گیم ہے کہ جو نہیں بھی کر رہا نا جمپ ڈور ٹریڈ کے پلیئرز نہیں بھی لیے ان کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرو ٹھیک ہے میٹا کرکٹ لیگ کے نام سے اس کے اندر ہی آپ کو اپشن مل جائے گی وہ آپ ڈاؤنلوڈ کرو اور اس کے اندر سکون سے جوانا آپ گیمز کھلو آپ کو مزہ آئے گا فری میں کھلو ٹریننگ موڈ ہے اس کے اندر پیڈ والے اب این ایف ٹی پلیئر لوگے گیم کھیلوگے تو بھئی آپ کو ہوگی ارننگ ٹھیک ہے یہ ہوگیا نئے بندوں کے لیے باقی ڈیٹیل میں جوانا آپ میرے پرانے ویڈیوز دیکھ لو آپ لکھو نا کرپٹو ساکھی جمپ ڈور ٹریڈ لکھو گے نا جمپ ڈریڈ لکھو گے کرپٹو ساکھیلے کے یوٹیوب میں تو کافی سارے ویڈیوز کے ہمارے پر آٹھ سات مہینے سے ہم بنا رہے ہیں سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے نا اب میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں این ایف ٹی فیوزر ہے کیا اس کی پری بوکنگ چل رہی ہے اور دو دن مظرم تین دن کا ٹائم رہ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں پری بوک کے اوپر ایک تو اس کی پرائس بھی دیکھ لیتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی پتاتا ہوں یہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ پری بوک پہ میں کلک کر لیتا ہوں پہلے تو اس کی پرائس ہم دیکھ لیتے ہیں پری بوک پہ کلک کر کے تو جی پانچ ڈولر اس کی پرائس ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے جو ریڈ ایکس جو ان کی کار این ایف ٹیس تھی وہ ہم نے بائے بھی کی ہے میں نے بھی کی ہے آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی اور ابھی وہ مارکٹ میں سیل پرچیز بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس سے گیم بھی کھیل سکے لیں گے یہ دونوں چیزیں بھی کمنگ سون ہیں ٹھیک ہے اور اسی کا میں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ مطلب کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ کرکٹ میں کم انٹرسٹیٹ ہیں تو وہ ذرا کار ریسنگ والی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اب یہ پانچ ڈولر کی ہمیں ملے گی اور دو دن کے اندر اندر میں اس کو بک کر سکتے ہیں اس میں ہوگا کیا کہ آپ این ایفٹی فیوزر کے ذریعے اپنی پرانی جو این ایفٹی پلیئرز ہیں ان کو برن کروگے ٹھیک ہے جب آپ ان کو برن کروگے تو آپ کو تین نیو این ایفٹیز ملیں گی ٹھیک ہے آپ این ایفٹی پلیئر کو برن کروگے تین آپ کو نیو این ایفٹی ملیں گی ٹھیک ہے اب اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کے پلیئرز اپ گریٹ ہو جائیں گے بڑے کم پیسوں میں سستے میں آپ کی گیم کا لیول اپ ہو جائے گا آپ کو پتہ ہی ہے پھر ایک تو کھیلنے میں مزا تھا دوسرا ارننگ بھی انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ میسیز جیتے ہو ٹائم کم ویسٹ ہوتا آپ کا اب انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک تو نیفٹی فیوزر بائی کرو گے پانچ ڈولر کا آسان کر کے میں بتا دیتا ہوں پانچ ڈولر کا آپ نے بائی کر لیا اس کے بعد آپ کی جو پہلے سے نیفٹی پلیئرز ہیں نا ٹھیک ہے ایم سی ایل کے دو نیفٹی پلیئرز ان کو اس کے ساتھ کمبائن کرو گے وہ برن ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے بلکل فینش ہو جائیں گے اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کیا نیو ایم سی ایل پریمیر نیفٹی پلیئر ٹھیک ہے یہ اس کا نیچے جا کے اس کی ساری ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو پریمیر نیفٹی پلیئر ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ نیکسٹ اس کا لیول ہو جائے گا اپگریٹ ہو جائے گا باقی اس کی بڑی آگے ڈیٹیل ہے وہ ساری میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں اس کے بعد سپیشل شوٹ نیفٹی بھی آپ کو ملے گی اس کے بعد ایم سی ایل فیلڈنگ ایکشن نیفٹی بھی ملے گی آپ کو تو اپنے پلیئرز برن کرنے پر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے اب جمڈ اور ٹریڈ کی ایک اچھی بات لگتی ہے کہ کوئی بھی نیفٹی آپ لیتے رہے ہو اس کو بھی آپ سیل پرچیز کر سکتے ہو جیسے پانچ دور کے لیے کل کو سات کی بکری ہے تو سات کی دس کی نو کی آٹ کی مطلب ٹریڈیبل بھی ہے پلیئبل بھی ہے باقی جب آپ اس کو برن کرو گے اب اس میں ہوگا کیا کہ دو نیفٹی پلیئرز جو آپ کے پہلے سے پرانے پڑے میں ہیں جو کہ ایک لو لیول کی ہیں ان کو اور ایک فیوز نیفٹی تینوں چیزوں کو بائے کرو گے تو آپ کو مطلب دو نیفٹی کو برن کر کے تین نیفٹی آپ کو مل جائیں گے وہ انہوں نے نیچے بتائی ہوئی ہے اب یہاں پہ جی نیفٹی جو پریمیم پلیئرز ہیں وہ کیا ہیں تو آپ کو یہ دیکھ کی نظر آ رہا ہے کہ اریجنل جو پلیئرز ہیں یہ ساری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئے یہاں پہ کہ یہ بہت زیادہ ریل جو کرکٹ ہوگی اس کے بہت زیادہ کلوز ہوں گے اور اس میں آپ کو اس طرح کر کے جو ہے نا ڈیفرنٹ انڈین پلیئرز ملیں گے جیسے دلی ممبئی آپ کو پتا ہے آئی پی ال میں جو پلیئرز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیمز کے حساب سے ویسے میں یہاں پہ کافی ان کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا جمڈو ٹریڈ والوں کو کیونکہ پاکستان میں بھی کافی سارے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں زیادہ انڈین یوزر ہیں لیکن پاکستان میں بھی یوز کریں تو ان کو میں سجیشن دوں گا کہ یار آپ پاکستانی جو پلیئرز ہیں نا جیسے آپ یہ انڈیا کے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے آئی پی ال کے اسی طرح پی ایس ایل کے بھی اگر ہو سکتا ہے تو کوشش کر لیں تو یہ کہ لوگ زیادہ انٹرسٹ لیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ پی ایس ایل کے جب پلیئرز اور ٹیمز نظر آئیں گی تو ہم لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے تو یہ آپ کو ملیں گے پلیئرز ٹھیک ہے باقی اس کی ساری آپ نے ڈیٹیل پڑھ لینی ہے عام الفاظ میں میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتا دوں کہ ایک تو یہ سپیشل پلیئرز ہوں گے ٹھیک ہے سپیشل ٹیمز کے نام کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ ان سے ان کی ایکشن ان کا سٹرائل ان کی بہت ساری چیزیں ان پلیئرز کے ساتھ ملتی ہوں گی اور مین چیز کہ ہم پیسے لگا رہے ہیں ہمیں تو پیسے اسے مطلب ہے تو امپروو ہوگی ان کی کرکٹ لیول ان کا اپگریٹ ہوگا جو آپ کو نئی انیفٹی ملے گی اس کا لیول اپگریٹ ہوگا اور مزہ بھی آئے گا اور پیسے بھی پہلے سے زیادہ بنے گا ایک فیوزر لوٹ بوکس جو ہے وہ آپ کو ملے گا پانچ ڈولر کا ٹھیک ہے میں نے اس کا نئی ڈپوزیٹ کر رہا تھا طریقہ پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جب ہم نے ریڈکس کی انیفٹی لی تھی کار کی تو وہ پرانا والا میرے ویڈیو دیکھ لو میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا اور پانچ جو ہے پچیس میں ملیں گی آپ کی مرضی ہے ایک لو پانچ لو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا سارا لکھا ہے کہ اس کا ٹائم سترہ اپرل تک ہے مطلب وہی ایک دو دن ہی رہ گئے ہیں فیوجن ورک کیسے کرے گی اس کا تھوڑا سمیں یہاں پہ انہوں نے ڈائیگرام بنا کے جو نہ بتایا ہے کہ ایک آپ کا ایم سی ایل پلیئر آف اینی کٹیگری ایم سی ایل کا کوئی بھی کٹیگری کا کٹیگری کا کٹیگری ہوگا اس کے بعد ایک ایم سی ایل پلیئر آف اینی کٹیگری دو ڈیفرنٹ کٹیگری کے یا سیم کٹیگری کے ٹھیک ہے اب کٹیگری کیا ہوتی ہے یہاں پہ دیکھو یہ لکھی ہوئی ہے روکی لیجنڈری اپک دو آپ کے پلیئر ہیں اور ایک آپ نے فیوجر اینی ایف ٹی ہے وہ آپ نے بائے کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ تینوں ہو جائیں گی برن آپ کو ملے گا کیا یہاں پہ دیکھو ایک یا دو لیول بھی اپگریٹ ہو چکا ہوگا ایم سی ایل پریمیم پلیئر اینی ایف ٹی آف تی سیم کٹیگری ایز ہائیسٹ کٹیگری انپوٹ ایم سیل ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ تھوڑا سمجھ یہ بتایتا ہوں کہ آپ کے پاس مان لو کہ ایک روکی ہے اینی ایف ٹی کی کٹیگری دوسری جو ہے نا وہ لیجنڈری ہے ذراتشی والی ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں کو جب برن کروگے تو آپ کو جو تیسرا پلیئر ملے گا وہ لیجنڈری والا ملے گا ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا ساری انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی اگر اس کے اوپر میں جاؤں گا یہ انہوں نے کمبینیشن بھی یہاں پہ بنا کے دیا ہوگا دیکھو جو لوگ اس کو کریں کہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے آپ جو برن کر رہے ہونا لیول ون کی روکی این ایف ٹی ہے پلس لیول ٹو کی روکی این ایف ٹی ہے پلس روکی فیوزر بڑھا ہوئے آپ کے پاس ٹھیک ہے فیوزر بھی روکی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایپک کا فیوزر یہاں پہ ہوگا تو یہ ورک نہیں کرے گا ٹھیک ہے یعنی روکی کی دو این ایف ٹی ہے فیوزر ایپک ہے تو وہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو ملے گی وہ لیول 3 یا 4 کی یعنی آپ کے بعد لیول 1 ہے لیول 2 ہے لیکن جو لیول 3 یا 4 کی ایم سیل پریمیر این ایف ٹی ملے گی ٹھیک ہے ایپک والا فیوزر آپ کو چاہیے ہوگا یہ بات آپ نے مائنٹ رکھ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو لیول 7 کی ریر این ایف ٹی ہے اور لیول 10 کی لیجنڈری این ایف ٹی ہے لیکن اس نے جو فیوزر یوز کیا ہے وہ ایپک کا کیا ہے جبکہ اس کو لیجنڈری کا کرنا چاہیے تو اسی لیے ورک ہی نہیں کرے گا اس نے بولا وونٹ ورک اس کے بعد لیول 15 کی ایپک این ایف ٹی ہے اور لیول 15 کی لیجنڈری ہے ٹھیک ہے اور اس نے جو فیوزر یوز کیا وہ لیجنڈری کا کیا ہے تو جی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ہائر لیول ہے نا اسی کا پریمیر این ایف ٹی ایم سی ایل ایف ٹی آپ کو ملے گا اور جو نیو لوگ ہیں ان کو میں ریکمنٹ کروں گا دسٹرپشن میں جو لنک ہے اس سے آپ جوائن کر لو ٹھیک ہے اور سرچ کر لو کرپٹو ساکی جمڈوٹریڈ یوٹیوب کے اندر تو پرانے ویڈیوز آجیں گے سارا تریخہ آس میں بتایا ہے کس طرح بائے کرنا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے بہت ہی سمپل ہے کہ اس میں مشکل چیز ہے نہیں مطلب 18-20 ڈولر کے اندر آپ کی دو این ایف ٹی آجیں گے اپنی بائنینس سے آپ یہاں پر ڈیپوزیٹو گیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ایم سی ایل پریمیر این ایف ٹی کے علاوہ جو آپ کو شورٹ والی این ایف ٹی ملے گی اس کے بارے میں بھی ساری انہوں نے ڈیٹیل دیوی آپ پڑھ لیں نا ٹھیک ہے لیکن مہین ان کے یہی چیز ہے کہ یار آپ کی شورٹ کی پرفورمس بہت زراز برزز ہوگی سپیشل سٹائلز ہوں گے ٹھیک ہے پیٹر پرفورمس ہنگلنگ ویڈا ایمپروو ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے سارا انہوں نے لکھا ہوئے ٹھیک ہے کمنگ سون یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد فیلڈنگ ایکشن این ایف ٹی کیا ہوگی ٹھیک ہے اب یہ سارا نئی چیز مجھے لگ رہی ہے اس کے اندر تو یہ اس کا بھی انہوں نے سارا لکھا ہوئے سٹوپنگ روگر یعنی کہ فیلڈنگ بڑی اچھی ہوگی جہاں پہ کیچ چھوٹ رہا ہے وہ پکڑ لے گا اب یہ نیچے انہوں نے مثال دی بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ دیکھ لو کہ یہ یہ ویڈاوٹ فیلڈنگ این ایف ٹی ہے اور یہ ویڈاوٹ فیلڈنگ این ایف ٹی ہے دیکھو کیچ چھوٹ گیا جناب اور اس سے اب اس کو چیک کرنا یہ آپ آج کل دیکھو یہ سمجھ گئے ذرا سمارٹ ہو جائے گی فیلڈنگ تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا اسی کے بارے میں نیچے یہاں پہ کوسچنز بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ نا jump.trade کے بارے میں میرے سے بہت سارے کوسچنز پوچھ رہے ہوتی ہو ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک اس کے اوپر جو کوسچنز ہے نا آپ کے اس پہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کمنٹس کے اندر آپ نے جو بھی اس کے بارے میں کوسچنز ہے نا وہ آپ نے پوچھنی ہے میں اگلے ویڈیو کے اندر اگلا ویڈیو صرف اس پہ کریں گے کوئی اس کا فیچر کچھ بھی نہیں ہم بتائیں گے جو آپ لوگ کے سب کوسچنز کا آنسر میں ویڈیو میں چاہے وہ لمبا ہو جائے ویڈیو لیکن جن لوگوں کو چاہیے جو لوگ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے لمبا ہو جائے چاہے گھنٹے کا ویڈیو بنجے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر میں ویڈیو جلد جلد بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ جو یوز کر رہے ہو تو چیزوں کی سمجھ آجے باقی یہ ان کی جب بھی آپ اپن کرو گئے اوپر آفر بھی یہ کاری ہے ان کی کہ بلکل ہر قسم کی جو ہے نا فری چل رہی ہے ابھی فیس وغیرہ ان کی فری چل رہی ہے کوئی فی وغیرہ آپ کو کرنی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے باقی یہ آپ اپنے پروفائل میں آو گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں گیا والٹ گارڈین والٹ گارڈین والٹ کے اندر جب آپ جاتے ہو نا یہاں پہ آپ نے اپنا ڈیپوزیٹ وغیرہ کرنا ہوگتا ٹھیک ہے میں نے بھی کچھ اس میں ڈولر کیے تھے اور میں نے اس کی این ایفٹیز بائی کی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ دوں گا یہ دیکھو مائی این ایفٹیز میں جگر جائیں گے ہم تو اس اکاؤنٹ کی اندر میں نے جو یہ ریڈ ایکس کی این ایفٹیز یہ میں نے بائی کر کے رکھیم ہی ہے ٹھیک ہے اب تو پتہ نہیں شاید ان کو ہم مزید لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں ابھی وہ سولڈ آؤٹ ہوگی ہیں ساری ٹھیک ہے لسٹ فور سیل میں اس کو میرے خالصے یہ بھی ابھی نہیں ہوگی میں کر کے دیکھتا ہوں کمنگ سون انہوں نے بھولا کمنگ سون ہے ٹھیک ہے تو اس کا ویٹ ہے اور جس طرح ان کی کرکٹ کی گیم بہت ہی ٹاپ کلاس مجھے لگ رہا ان کی ریسنگ والی بھی مزے گی ہوگی پیسے تو ملے گی ملے گی بونس ہے لیکن مزا آئے گا کھیلنے کا جو لوگ آپ آن لائن ارننگ کے چکر میں جو فالتو کی ویب سیٹ جاوا آئی اور اس طرح کی جو چیزیں جو کر رہے ہوتے ہو تو ان کو میں یہی بولوں گا یار یا تو کرو یہ بھی نہیں کرو چلے تھوڑی سمجھنے والی چیز ہے اور اس میں پیسے لگا کہ کچھ بندہ بڑا امیر بھی نہیں ہو جاتا وہ تو ویب سیٹ سا ان میں تو وہی وہ آفر اس طرح کی کرا دیتے نا آپ کو کہ بھئی ایسے سو ڈولر لگا اور مہینے میں سو کمال ہو ٹھیک ہے تو پھر وہ بھاگ بھی جاتے ہیں آپ کا دیکھو کتنا وہ پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں ویڈیوز چیک کرو آئی ڈیے والے بھاگ گئے ہیں جاوا والے بھاگ رہے ہیں بی لف والوں نے تو بہت بڑا سکیم کرنا اور اس طرح کی اور ویب سیٹ تو اس سے اچھا یہ کہ اگر کرنے ہی ہے تو یہ بھلی چیزیں کر لو اس میں کم سے کم دیکھو آٹھ دس مہینے سے جو لوگ کر رہے ہیں بھلے وہ امیر نہیں ہوئے لیکن وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاں یار ٹھیک ہے مزا بھی آ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہرننگ بھی کی کچھ نہ کچھ لگایا کچھ نہ کچھ نکچ تو اس طرح کر کے ان کا میکنیزم ورک کر رہا ہوتا ہے تو مجھے دیں انشاءاللہ یہ کافی ٹیم چلے گی باقی question نیچے آپ نے چھوڑنا ہے سارے ٹھیک ہے ویڈیو کو like ضرور کر دو دوام یاد کنال اللہ حافظ